السلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک بہت اہم دوائی کے بارے میں یہ دوائی اب آنے والے دلوں میں ڈیکسا میتاسون کے ساتھ مل کے جو کرونا وائرس کے مریض ہیں ان کے لیے بہت بڑا رول ادا کرنے جا رہی ہے اور یہ دوائی جو ہے یہ خوش قسمتی سے اب ہم اس فیز میں کرونا وائرس کے سلسلے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس بہت حد تک علاج آ چکا ہے بیماری کا ویکسین کا چاہے ہم ویٹ کر رہے ہیں اور جس کے چانسز بہت زیادہ ہیں کہ سپٹمبر میں ہمیں وہ مل جائے گی یا سپٹمبر اور اکتوبر میں ہمیں مل جائے گی لیکن اس کے علاوہ جو دوائیاں ہیں جس سے ان مریضوں کا علاج ہو سکتا ہے جن کی حالت خراب ہے تو وہ دوائیاں آ چکی ہیں اب ایک ایسی ہی دوائی کے بارے میں یہ ویڈیو ہے اور اس دوائی کا جو تعلق ہے کرونا سے وہ سٹارٹ ہوتا ہے جنوری کے درمیان سے پندرہ جنوری کو ایک چائنی نسل کا شخص وہان شہر سے امریکہ کی ایک سٹیٹ ہے واشنگٹن سٹیٹ جو کہ کینیڈا کے بارڈر پہ ہے اور جو امریکہ کے ویسٹ میں ہے وہ شخص وہاں پہ ایک کاؤنٹی میں جاتا ہے پندرہ جنوری کو اور چار دن کے بعد یعنی انیس جنوری کو اس کو کچھ علامات شروع ہوتی ہیں وہ علامات کیا تھی وہ علامات تھی بخار جسم میں درد اور خوشک کھانسی وہ شخص جب ٹی وی دیکھتا ہے تو وہاں پہ ایڈز چل رہی تھی ان دنوں میں کیونکہ دنیا میں کرونا کی وبا پھیلنے کا ڈر ہے اس لئے اگر کوئی شخص جو کہ چائنہ سے متعلقہ ہو وہاں سے آیا ہو اور اس میں کچھ علامات آئیں تو وہ ہاسپٹل سے ضرور رابطہ کرے تو اس چائنی شخص نے جو چائنی نزاد امریکی شخص تھا اس نے ایک انتہائی ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے وہ ہاسپٹل کی امرجنسی میں گیا اس نے ماسک پہنا ہوا تھا وہ ٹوئنٹی منٹس کے لئے وہاں پہ بیٹھا رہا ٹوئنٹی منٹس کے بعد جب جا کے اس نے اپنے آپ کو ڈاکٹر کو چیک کروایا اور اس کے بعد پوری سٹوری بتائی تو سوچا یہ گیا کہ بہتر یہی ہے کہ اس کو ابھی مانیٹرنگ کی جائے اگرچہ اس کو گھر بھیج دیا گیا لیکن جو وہاں کا ہیلتھ دپارٹمنٹ ہے وہ اس کو مانیٹر کر رہا تھا اور اسی وقت جانے سے پہلے اس کے کچھ ٹیسٹ لیے گئے جیسے نیزو فرنجل سواب اور باقی لیکن وہ ٹیسٹ بنیادی طور پہ انفلونزا اور باقی وائرسز کے لیے لیے گئے تھے جو نیگٹیو آئے لیکن جو اس کا پی سی آر کا کیونکہ اس وقت تک چائنا پوری دنیا کو نو جینوری کو ڈیٹا دے چکا تھا کہ اس کا جنیٹک میٹیریل یہ ہے اور ڈی کوڈنگ ہو چکی تھی تو اس شخص کی ناک اور مو کے جو سپیسمن تھے اس میں یہ کرونا وائرس پوزیٹیو آیا اس شخص کو داخل کیا گیا وہ ہاسپٹل میں بیس اور اکیس کی درمیانی رات کو داخل ہوا اس کے پہلے دو سے تین دن کے ایک سرے بلکل ٹھیک آئے لیکن ہاسپٹل میں داخلے کے چوتھے دن کے بعد اس کی حالت میں خرابی آنا شروع ہو گئی بخار ایک سو ایک ہو گیا اس کو جسم میں درد زیادہ ہو گیا کھانسی زیادہ ہو گئی اور ساتھ اس کو مریض کو پیٹ میں درد اور لوز موشن بھی تھے اور وامیٹنگ بھی ہوئی کیونکہ ہاسپٹل والوں کو پتا تھا کہ یہ کرونا ہے تو اس کے لیے سب کچھ وہ کیا جا رہا تھا جو کرونا کے مریضوں کو آئیسولیٹ کر کے کیا جاتا ہے پھر یہاں تک ہوا کہ جو سیچوریشن اس کی پہلے جو پلس اکسیمیٹری پہ ہم اکثر بات کرتے ہیں وہ نارمل تھی نائنٹی سکس پلس تھی وہ ڈراؤپ ہو کے روم ائر پہ نائنٹی اور اس سے نیچے آنا شروع ہو گئی اور ایکس ریز جو تھے اس مریض کے اس میں خرابی آنا شروع ہو گئی اور دیکھا گیا کہ وہاں پہ ایک نمونیاں ڈیویلپ ہوا ہے اس مریض کو آکسیجن کے لگائی گئی اور اس کو ہائیڈ ڈیپینڈنسی یونٹ میں شفٹ کیا گیا اب صاف لگ رہا تھا کہ یہ مریض اب خرابی کی طرف جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ مریض خدا نہ خاصتہ وینٹی لیٹر پہ چلا جائے وہ ایک ینگ انسان تھا اس کی عمر صرف پینتی سال تھی اور اس کو سوائے لپیڈز کے زیادہ ہونے کے یا کلیسٹرول کے زیادہ ہونے کے کوئی اور پرابلم نہیں تھا اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس وقت اس شخص کے بکول نہ تو وہ جو وہان کی مارکٹ جہاں سے یہ وائرس پھیلا تھا وہاں پہ گیا تھا نہ اس نے کسی ہاسپٹل کو وزٹ کیا تھا اور نہ ہی اس کی فیملی میں کسی کو یہ پرابلم تھا اور اس وقت تک دنیا کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ انسانوں سے ایک دوسرے کو یعنی human to human transmission بھی ہے کے نہیں جب اس کی حالت بہت خراب ہوتی جا رہی تھی تو فیصلہ کیا گیا کہ compassionate basis پہ یعنی انسانی بنیادوں پہ ہمدردی کی بنیادوں پہ ایک دوائی اس میں شروع کی گئی وہ دوائی دو ہزار چودہ میں ایبولا کے لیے شروع کی گئی تھی لیکن اس دوائی کا نام تھا ریم ڈیسیویر اور اس کو بنانے والی کمپنی کا نام تھا گلیئڈ سائنسز compassionate use دوستو اسے کہتے ہیں کہ کسی بھی دوائی کا جو رینڈمائیز کنٹرول ٹرائل میں تو استعمال نہ ہوا ہو لیکن کسی جگہ پہ یہ محسوس ہوا ہو کہ یہ وائرسز کے خلاف کام کرتی ہے کیونکہ اس وقت تک کا ڈیٹا یہ بتاتا تھا کہ ایبولا میں کسی حد تک اور اس کے علاوہ جو SARS 1 تھا یعنی سویر ایکیوٹ ریسپیریٹری سنڈروم 1 اور مرس یعنی میڈل اسیسٹ ریسپیریٹری سنڈروم کے خلاف یہ وائرس کافی حد تک کام یہ دوائی کافی حد تک کام کر رہی ہے اور جب جانوروں میں دیکھا گیا ان وٹرو دیکھا گیا تو وہاں پہ بھی لگا کہ ریم ڈیسیویر کام کر سکتی ہے جو کرونا وائرس اس وقت اس کو نوول کرونا وائرس 2019 کہا جاتا تھا اس کے خلاف تو پھر ہمدردی کی بنیادوں پہ یہ دوائی کا آغاز کیا گیا مریض کو اکسیجن لگی ہوئی تھی اس کو نمونیاں ہو چکا تھا اور اس وقت جو ہے اس کو دوائی کو دیا کیسے گیا یہ 200 میلی گرام کا انجیکشن دیتے ہیں ڈے وان پہ 200 میلی گرام کو ہم ڈائلیوٹ کرتے ہیں 100 ایمل نورمرسلائن میں اور دو گھنٹے میں دے دیتے ہیں اور اگلے چار دن کے لیے اس کو 100 میلی گرام دیا گیا 100 ایمل نورمرسلائن میں حل کر کے دو گھنٹے میں ٹوٹل ڈوز دی گئی پانچ دن کے بعد تو دوستو ہوا یہ کہ پانچ دن کے اختتام پہ اس کی حالت بہتر ہونا شروع ہو گئی اس کی سیچوریشن بہتر ہو گئی اس کو اکسیجن اتار دی گئی اس کے ایکسریز بہتر ہو گئے اس کی لیبورٹری جس میں لیمفوسائٹ کم تھے جس میں ایل ایف ٹیز تھوڑے ڈی رینج تھے وہ سارا کچھ بہتر ہونا شروع ہو گیا اور اس کے کچھ دن کے بعد یہ مریض اپنے گھر بھیج دیا گیا تو دوستو یہ تھی وہ دوائی جو ریم ڈیسیویر کے نام سے مشہور ہے وہاں سے اس دوائی کا کرونا میں آغاز ہوتا ہے استعمال کا اور اس کے بعد اب حالات یہاں تک آ چکے ہیں کہ امریکہ نے سپٹمبر تک اس کی بننے والی جتنی بھی ڈوزج ہیں اس کی اکثریت کی بکنگ کروالی ہے ابھی امریکہ کے ہاسپٹلز کو گلیئڈ سائنسز دے چکی ہے نائنٹی فور تھاؤزن سکس ہنڈرڈ یعنی چورانوے ہزار چھ سو ڈوزج یعنی وائلز دے چکی ہے اور پانچ لاکھ وائلز دینے کا اس کا معاہدہ ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ اسی ہفتے میں جو یورپ ہے انہوں نے پورے یورپ میں ریم ڈیسیویر کے استعمال کی اجازت اوفیشلی دے دی ہے اور اس کے علاوہ کل ایک اور واقعہ ہوا ہے کہ کیونکہ دیکھیں اب دوستو ڈیکسا میتھاسون آنے کے بعد یا یہ ثابت ہونے کے بعد کہ ڈیکسا میتھاسون وہ دوائی ہے جو انسانوں کی جان بچاتی ہے کرونا کے خلاف تو اب جو گلیئڈ سائنسز ہے اس کو کمپیٹیشن یا مقابلہ فیل ہو رہا ہے تو انہوں نے کل یہ کیا ہے کہ جو وہ پہلے کوشش کر رہے تھے کہ اس کی قیمت شاید پانچ ہزار ڈالر رکھیں پورے اس کے جو کورس ہے پانچ دن کا تو انہوں نے اس کو کم کر کے دو ہزار تین سو ڈالر رکھ دی ہے اور جو ظاہر ہے کہ جو دنیا کے غریب ملک ہیں ان کے لیے اگرچہ یہ ابھی بھی زیادہ ہیں لیکن گورنمنٹ سبزے ڈائز کریں گی اور یہ اب سوچا جا رہا ہے پوری دنیا میں کہ جب آپ ریمڈیسی ویر اور ڈیکسا میتھاسون کو اکٹھا کسی مریض میں دیں گے تو اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ ڈیکسا میتھاسون اور ریمڈیسی ویر کو دینے میں ایک فرق ہے بنیادی طور پہ کہ جب آپ ریمڈیسی ویر ہے انٹی وائرل آپ نے یاد رکھنا ہے جس کے انڈ پہ آئے گا وی آئی آر یعنی ویر تو یہ ہوتی ہیں انٹی وائرل وی آئی آر سے مراد ہے وائرل جیسے ایک ٹیمی فلو ہے انفرنزا کی بہت مشہور دوائی ہے بہت مشہور کیپسول ہے اس کے اندر ہے اوسل ٹیمی ویر اور ابھی آج کل ریٹونو ویر لوپینا ویر فیوی پیرا ویر جس دوائی کے انڈ پہ وی آئی آر یا ویر آئے گا تو وہ انٹی وائرل ڈرگز ہوتی ہیں تو دوستو جو ریمڈیسی ویر ہے یہ کن مریضوں میں کام کرتی ہے وہ مریض جو موڈرٹ سے سویر پرابلم میں ہوں کرٹیکل نہ ہوں چار کیٹگریز ہیں مائلڈ ہے موڈرٹ ہے اور سویر ہے اور کرٹیکل ہے مائلڈ کیا ہے کہ کسی کو بخار ہوتا ہے کسی کو جسم میں ہلکا سا درد ہے اور اس کا پی سی آر پوزٹیو آیا ہے تو یہ مائلڈ کیٹگری ہے موڈرٹ کیٹگری وہ ہے کہ جہاں پہ کسی کو نہ صرف یہ کہ جسم میں درد ہے بخار ہے بلکہ اس کو خانسی اور سانس کا پرابلم بن گیا اور اس کو اکسیجن کی ضرورت پڑ رہی ہے کسی حد تک تو اسے ہم موڈرٹ کہیں گے سویر وہ ہوتا ہے کہ جس کو آئی سیو میں داخل کیا جائے لیکن ابھی نہ تو وہ وینٹی لیٹر پہ گیا اور نہ ہی اس کو ایکمو ایکسٹرا کارپوریل میمبرین آکسیجنیشن یعنی جسم سے باہر اس کی آکسیجن دی جا رہی ہے اندر اور کاربن ڈیکسیڈ باہر نکالی جا رہی ہے مشین کے ذریعے تو اس کی اگر ضرورت نہیں پڑی کیونکہ جس کو وینٹی لیٹر اور ایکمو کی ضرورت پڑی جائے وہ کریٹیکل ہے اس سے پہلے جس کو زیادہ آکسیجن کی ضرورت پڑ رہی ہے کوئی بائی پیپ پہ پہ چلا گیا ہے کسی کو نانری بریدر ماسک کے ساتھ ایکسیجن دینی پڑ رہی ہے کسی کو فیس ماسک کے ساتھ ایکسیجن دینی کی ضرورت پڑ رہی ہے تو یہ ساری کیٹیگریز آتی ہیں موڈرٹ تو دوستو دیکھا یہ گیا ہے کہ موڈرٹ اور سویر کیٹیگریز وہ ہیں جو کہ جن کے اندر ریمڈیسیویر کا بہت اہم رول ہے کیونکہ یہ وائرس کو مارتی ہیں اس وقت کیونکہ اس وقت وائرس پرابلم کر رہا ہے لیکن جب یہ مریض کریگریز میں جاتے ہیں اس وقت وائرس نہیں کچھ کر رہا ہے اور اکثر لوگوں کا جب وہ کریگریز ہو جاتے ہیں جب ان کے جو لنگز ہیں ایکسرے کے اوپر وہ بالکل وائٹ آ جاتے ہیں تو وائرس عام طور پر اس وقت تک یا ختم ہو چکا ہوتا ہے یا مر چکا ہوتا ہے لیکن اپنا انسان کا مدافعتی یا ایمیون سسٹم اس وقت اس کو خراب کر رہا ہوتا ہے تو وہ جو ایمیون سسٹم کی تباہی ہے اس کو روکنے کے لیے ہم ڈیکسا میتھاسون دیتے ہیں تو سوچا یہ جا رہا ہے کہ جب ڈیکسا میتھاسون اور ریمڈیسیویر کسی بھی مریض میں اکٹھے دیے جائیں گے تو ریمڈیسیویر پہلی دو سٹیجز کو کور کرے گی اور ڈیکسا میتھاسون ایک کریٹیکل سٹیج کو کور کرے گی تو یہ کامبینیشن بہت اچھا بن جائے گا لیکن یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے دوستو یہ پرابلم یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کسی میں ریمڈیسیویر دیتے ہیں وائرس کو ختم کرنے کے لیے لیکن اسی وقت میں ہمیں اپنا ایمیون سسٹم بھی چاہیے کام کرنے کے لیے اور اس کو اگر ہم ڈیکسا اس سٹیج پہ دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ریمڈیسیویر کا کام پچاس فیصد رہ جائے لیکن اگر کوئی مریض ایسا ہے جس میں ریمڈیسیویر فیل ہو جائے اور پھر ہمارا ایمیون سسٹم پرابلم کر رہا ہو تو اس سٹیج پہ ہمیں ڈیکسا میتاسون سٹارٹ کرنی چاہیے تو یہ وہ ایک نازک سی پوائنٹ ہوگا جس پہ ڈاکٹرز کو اور ہسپیٹل کو غور کرنا ہوگا کہ آپ ان کو اکٹھا شروع نہ کریں بلکہ ریمڈیسیویر کو پہلے ٹرائے کریں اور اگر اس کا ریزلٹ نہیں آتا ہے اور حالات خراب ہوتے ہیں تو آپ ڈیکسا میتاسون شروع کر دیں تو دوسرا میں آپ کو وائٹ بورڈ پہ دوستو یہ سمجھاتا ہوں کہ یہ ڈیکسا جو ریمڈیسیویر ہے یہ کس سٹیج پہ وائرس کو مار دی ہے جی دوستو اگر آپ غور کریں کہ اب میں اس ڈائگرام سے آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ریمڈیسیویر ہے یہ کہاں پہ کام کرتی ہے وائرس کے خلاف یہ ہے کرونا وائرس جس کی یہ سپائک پروٹین ہے یہ ایم اور ای پروٹین ہے انویلپ اور میمبرین پروٹین جس کو ہم نیکلو کیپسیڈ کہتے ہیں یہ وائرس اٹیچ ہوتا ہے اس ٹو ریسپٹر پہ یہ پورا ہمارا سیل ہے فرض کرتے ہیں یہ ہمارا اپیتھیلیل سیل ہے یعنی سانس کی نالیوں یعنی پھپڑوں والا اب ہوتا یہ ہے کہ اٹیچ ہونے کے بعد یہ آر اینے اندر چلا جاتا ہے وائرس آر اینے وائرل آر اینے جو کہ جس کے اندر نیکلو کیپسیڈ ہے جس کے اندر پروٹین بھی ہے روٹین میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو نیوکلیس ہوتا ہے جو سیلس کا نیوکلیس اس کے اندر ہوتا ہے دی اینے ڈی اکسی ریبونوکلیک ایسڈ جو ڈبل سٹینڈڈ ہوتا ہے جس کے مقابلے میں آر اینے سنگل سٹینڈڈ ہوتا ہے یعنی ریبونوکلیک ایسڈ روٹین میں تو یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے ڈی اینے سے آر اینے بنتا ہے جس کو ہم ٹرانسکریپشن میں یہ ہیں وہ رائیبوسوم جو کہ اس میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں لیکن یہ چلاکی سے یہ جو وائرس کا آر اینے ہے یہ اپنی شکل ایسے تبدیل کرتا ہے کہ رائیبوسوم سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے جسم کا آر اینے ہے وہ اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کر کے اور پروٹین بناتا ہے لیکن یہ ہمارے جسم کی پروٹین نہیں ہوتی بلکہ وائرس بہت چلاکی سے ہمارے سارے سامان کو استعمال کرتے ہوئے اپنے پارٹیکلز بنا لیتا ہے اپنے چھوٹے چھوٹے پارٹیکل یہ بناتا ہے مختلف حصے بنا دیتا ہے جیسے یہ سپائک پروٹین بنائے گا ایم پروٹین ای پروٹین اور یہ آر اینے کے مختلف حصے اور یہ میمبرین بعد میں یہ گولجی اپریٹس اور انڈوپلازمک ریٹیکولم کے ذریعے یہ مل کے چھوٹے چھوٹے وائرسز کافی سارے بن جاتے ہیں جس کو ہم ویریون کہتے ہیں تو اب یہ دبائی کیا کرتی ہے ریم ڈیسیویر کیا کرتی ہے کہ ریم ڈیسیویر آکے یہاں پہ تباہی مچاتی ہے اس کو آکے اس پورے اس کے جو ٹرانسلیشن کا عمل ہے اس کو ہی جو افضائش کا نسل ہے کا عمل ہے اس کو توڑتی ہے اس کو روک دیتی ہے تاکہ یہ وائرس آگے اپنی افضائش ہی نہ کر سکے یہی وجہ ہے کہ اس دبائی کا ہم کیا کہتے ہیں انٹی وائرل یہ بسیکلی نیوکلیو سائیڈ انالوگ ہے اور یہ بہت اہم رول ہے اس کا جی دوستو آپ نے دیکھا کہ ریم ڈیسیویر جو ہے اس کا کتنا اہم رول ہے وائرس کے خلاف یہ وائرس کو مارتی ہے یہ وائرس کی افضائش جو ہے اس کو روکتی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں انٹی وائرل یعنی وائرل کا انٹی وائرل کا مخالف تو اس کی کیونکہ یہ اندر داخلوں کے پہلے افضائش کرتا ہے پھر اپنے بچے پیدا کرتا ہے بہت زیادہ ہمارے جسم کی مشینری کو استعمال کر کے اور اس کے بعد یہ سارے بچے ایک ایک وائرس بارن کے ہمارے پورے جسم میں بھی پھیل جاتے ہیں اور جب ہم کھانسی کرتے ہیں جب ہم چھینک مارتے ہیں جب ہم کسی سے زور زور سے انچی آواز میں باتیں کرتے ہیں تو یہی وائرس کے جو بچے ہیں یہ پورے ہر طرف پھیل جاتے ہیں اسی لئے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ نے کھانسی کرنی ہے آپ نے چھینک مارنی ہے تو آپ ٹیشو پیپر یوز کریں یا اپنے بازو کے اندر کریں اور اسی لئے کہا جاتا ہے کہ جب آپ نے بات کھانسی کی ہے چھینک ماری تو اگر آپ کے ہاتھ پہ لگ گیا ہے وائرس یہ دو سے تین دن کہیں پہ بھی رہ سکتا ہے آپ سابن اور پانی سے ہاتھ دھویں گے تو اس کی جو لپیڈ بائی لیئر ہے یہ بلو کلر کی جو میں نے آپ کو دکھائی ہے تو یہ ٹوٹ جاتی ہے اور آرنے باہر نہیں رہ سکتا اسی لئے کہا جاتا ہے کہ جب دو لوگ بیٹھے ہوں باتیں کہا رہے ہوں تو پہلی کوشش کریں کہ وہ ماسک ہی ایوز کریں ورنہ وہ بہت زیادہ آواز میں انچی آواز میں زیادہ زور سے مت بات کریں کیونکہ وائرسز ایک دوسرے میں جاتے ہیں اور یہی خواتینوں حضرات یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد میں جب ایک دفعہ اے آر وائی جو بڑا مشہور چینل ہے بہت اچھا چینل ہے جب اس کے سینٹر پہ چھاپا مارا گیا یا اچھانا کی وہاں پہ ٹیم پہنچی ہے وہ جو بسیکلی یہ چیک کرتی ہے پی سی آر کے ذریعے کہ کرونا کسی کو ہے کے نہیں تو پتا چلا کہ ان کے بہت سارے لوگوں کو کرونا ہے یہ بڑی شاکنگ بات تھی اس کی وجہ کیا تھی ایک چھوٹی سی جگہ پہ لوگ بیٹھ کے جب بہت زیادہ آواز میں بات کرتے ہیں تو ان کے ڈروپلٹس جاتے ہیں باہر جن کے اندر یہی ویلیونز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے وائرسز ہوتے ہیں تو ریم ڈیسیویر کیا کرتی ہے ریم ڈیسیویر ان کو نہیں بننے دیتی اور ان کو مارتی ہے یہ دوائی بہت اہم ہے یہ دوائی کے سائیڈ ایفیکٹس آم طور پر بہت کم ہیں اور اس کی پرائس بھی اب دنیا کے مختلف حکومتیں اس کو سٹیبلائز کر رہی ہیں تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو سے یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ ابھی یعنی آج جو کہ ابھی جون کا انڈ ہے تیس جون ہے آج تو ہمارے پاس دوائیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو کہ وائرس کے خلاف ہیں اور ایک اور خاص بات گیلیڈ سائنسز جیسی ایک انٹرنیشنل کمپنی بھی مجبور ہے اس وقت کہ وہ اپنی پرائسز کو کم کریں کیونکہ اس کو بھی پتا ہے کہ آنے والے پورے ایک مہینہ میں ویکسین سے پہلے ہی اتنی دوائی آ جائے گی کہ شاید لوگوں کو یہ کمپیٹیشن ان کے لیے نقصان دے ہو اور جب ویکسین آئے گی تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے جتنی بھی دوائی بنی ہوگی وہ بہت زیادہ کارامد نہیں رہے گی تو آپ یہ نالج کوشش کریں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کو شیئر کرنے کی کوشش کریں اور اپنا اور اپنی فیملی کا آپ لازمی کی خیال رکھنے کی کوشش کریں اللہ تعالی آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہر قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھے